موسیقی حکومت کی جانب سے مکمل لاکڈاؤن پر غور شہریوں کی جانب سے حکومتی ہدایات نام ماننے پر بڑا فیصلہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے سنبار سے بڑے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے گا موسیقی پنجاب میں جزوی لاکڈاؤن کا پانچوہ روز شہریوں کی غیر سنجید کی برقرار مارکٹ سرکاری اور نیجی ادارے بند مگر شہریوں نے باہر پھرنا نہ چھوڑا دفعہ 144 کے نپاس کے باوجود شہریوں کا بازاروں اور گلی محلوں میں مٹرگشت جاری جگہ جگہ پولیس کے ناکے ڈبل سواری کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ناکوں پر کھڑے اہلکار شہریوں کو گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کر رہے ہیں موسیقی کھلے کہیں تیری رحمت کا باب میرے لیے میں تیرا بخت ہوں توافتاب میرے لیے تیرے کرم کی حدیں کائنات سے بڑھ کر در نجات ہے تیری جناب میرے لیے کرونا سے نجات کے لیے امت کی حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں ناتی اشار کی صورت میں اللہ سے مغفرت کی طلب موسیقی کرونا وارس کو پھیلاو سے روکنے کے حکومت اقدامات وزیرعالہ پنجاب نے انتظامیہ کو ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت کر دی ڈبل سواری پر پابندی پر سختی سے عمل درامت کروانے کی ہدایت آج رات آٹھ بجے کے بعد گروسری سٹور جنرل سٹور بیکریز بند رہیں گی پیٹرول پمپس میریکل سٹورز تندور رات آٹھ بجے کے بعد بھی کھلے رہیں گے موسیقی وزیرعالہ کی زیر سدارت بند کمرے کی وجہے کھلے لان میں اجلاس پنجاب فینینشل پیکج کے لیے سفارشات اور تجاویز کا جائزہ لیا گیا لاک ڈاؤن سے متاثر دہاری دار اور مزدور طبقے کے لیے خصوصی پیکج کا بھی فیصلہ وزیرعالہ کا فوری دہاری دار اور مزدور طبقے کے لیے پیکج کا طریقے کار طے کرنے کا حکم ریلیف پیکج کے لیے ازلا کی صدق پر ڈی سی کی سربراہی میں کمیٹیا بنائی جائیں گے کمیشنر لاہور سیف انجم کی زیر سدارت ویڈیو لنک اجلاس ڈی سی لاہور دانش افضال ایڈیشنل کمیشنر تاریخ خریشی اور دیگر کی شرکت کمیشنر لاہور کی تمام اشیاء ضروریہ کے سٹاوک اور گوداموں کو چیک کرنے کی ہدایت بیرون ملک سے آنے والے کسی شخص کی سپریننگ پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے کمیشنر لاہور سیف انجم کی ہدایت مصمد اقنون کا تنظیم سازی کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس احسن اقبال اور رانہ سناؤلہ نے اجلاس کی صدارت کی مصمد اقنون فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرے گی تنظیمی عہدے دار کرونا کی روکتام کے حوالے سے موثر کردار ادا کریں احسن اقبال کا خطاب بی سی لاہور دانش افضال کا چکیوں پر مہنگے داموں آٹے کی فروغ کا نوٹس گوڈز ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث سپلائی کے مسائل کا سامنا تھا گوڈز ٹرانسپورٹ کے چلنے کے بعد سپلائی چین متاثر نہیں ہوگی بی سی لاہور کی گفتگو بولے چکی مالکان کو سرکاری ریٹس پر آٹا فروغ کرنا ہوگا آٹے کے ٹرک شہر کے پچیس پوائنٹس پر کھڑے کر دیے گئے ہیں بینال اقبامی پلائیڈ شیڈیول موتلی کا ساتھاں روز لاہور ایرپورٹ سے 73 ملکی اور غیر ملکی پروازے منصوب 35 ملکی اور غیر ملکی پروازوں کا ڈپارچر 38 پروازوں کا آرائیول شیڈیول تھا سی اے اے کے حکمات کے مطابق فلائٹ شیڈیول 4 اپریل تک بند رہے گا شہر کی دونوں جیلوں سے قیدیوں کی رہائی کا معاملہ انڈر ٹرائل سات سال سے کم سزائیں پانے والے قیدیوں کی درخواستیں عدالت بھیجوائیں جائیں گی شہر کی دونوں جیلوں سے 36 سے زائد قیدیوں کی درخواستیں عدالت بھیجوائیں جائیں گی کوٹکفر جیل سے 1162 قیدیوں کی درخواستیں اور کیمپ جیل میں ساڑھے چوبیس سو سے زائد انڈر ٹرائل کم عمر ترین قیدیوں کی درخواستیں شامل ہیں کرونا وارس کے نقصانات کم کرنے کے لیے مالی امداد کیسے دی جائے گی پنجاب حکومت نے دو طریقوں پر کام شروع کر دیا مطلقہ محکموں سے حاصل ہونے والے ریکارڈ کی بنیاد پر امداد دی جائے گی بے روزگار ہونے والے مزدوروں کو بھی ریجسٹریشن کروانے کی سہولت ملے گی مزدوروں کے قواہف کی تزدیق کے بعد مالی مدد دی جائے گی بے روزگار ہونے والوں کو چھ ماہ تک مہانہ چھزار روپے ملیں گے خدا کے لیے عوام کرونا خطرات کو سنجیدہ لیں اٹلی اور فرانس جیسے حالات سے بچنے کے لیے عوام گھروں میں رہیں گوونہ پنجاب چودی محمد سربر کی عوام سے اپیل بولے آپوزیشن گلشک پہ چھوڑ کر کرونا کے خلاف جنگ میں حکومت کا ساتھ دے ادھر صوبائی وزیر اطلاعات کا ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کو خراج تحسین بولے فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کرونا کے خلاف جنگ میں قوم اپنے ہیروز کے ساتھ شانہ بشانہ کھری ہے کرونا لاکڈاؤن کے باعث مزدوروں کے لیے قومی کبرٹی ٹیم کے نائب کپتان میدان میں آگئے شہری غریب لوگوں کے لیے راشن لے کر ان کے گھروں میں پہنچائیں شفیق کشتی کی اپیل بولے دہاری دار مزدور لاکڈاؤن میں بیروزگار ہیں مخیر حضرات کو غریب مزدوروں کا خیال رکھنا چاہیے LDA کے پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیم رولز میں ترمیم پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز میں انٹروٹینمنٹ پارک میں 30 حیثی دپارٹمنٹ بنانے کی اجازت اس سے قبل پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز میں پبلک پارکز کی تعمیر لازمی تھی پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز میں انٹروٹینمنٹ پارکز تعمیر نہیں کیا جا سکتے تھے کرونا وائرس کے فیلاو کے خرشات سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آئندہ افتے بھی کیسیز کی سماعت نہیں ہوگی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں تیس مارچ سے تین اپریل تک چار ججز چیمبر ورک کریں گے ججز میں جسیس منظور احمد ملک جسیس منصور علی شاہ جسیس امین الدین خان اور جسیس سید مزار علی اکبر نکوی شامل نواز شریف مریم حمزہ شباز کے کیسیز احساساب عدالت کے جج کے عدالت میں ٹرانسفر ایڈمن جج جوادل حسن چودری شگر ملز منی لارڈنگ کے ایک کیسیز کی سماعت کریں گے کیسیز کو سابق ایڈمن جج امیر محمد خان کے دبادلے کے بعد ٹرانسفر کیا گیا اسے قبل فاضل جج جوادل حسن خواہدہ برادران کے خلاف کیس کی سماعت بھی کر رہے ہیں کرونا خدشات کے پیش نظر حمزہ شباز نے ہائی کورٹ میں درخواست سے زمانت دائر کر دی عامدن سے زائر احساس اجاد کیس میں وکیل عمجد پرویس کی وساطت سے درخواست دائر کی گئی درخواست میں چیرمن نیف لی جی نیف سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے جیلوں میں بھی مشتبہ مریض موجود ہیں انہیں رہاک کیا جائے درخواست میں محق کینٹ میں مارڈل ٹاؤن کے چہری سیول کورٹ میں صرف ہم کیسوں کی سماعت دالتوں میں کورونا وائرس کی وجہ سے سائلین کی تعداد نہ ہونے کے برابر کینٹ کے چہری میں سیول جج محمد عمران محمد شباز رانہ مارڈل ٹاؤن کے چہری میں جوج عاصف اقبال اور زفر باجوا زلہ کے چہری میں حافظ نفیز یونید الرحمان کیسز کی سماعت کریں گے سیشن کورٹ میں پانچ اریشنل سیشن جج فرائز سر انجام دے رہی اور لاہور ہائی کورٹ کے جسز انوار و لکھ پنوں کا آج سالگیرہ ساتھی ججز مقلہ اور عزیز و قارب کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات لڈی اے کے پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیم رولز میں ترمیم پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز میں انٹرٹینمنٹ پارک میں تیس ویسے دپارٹمنٹ بنانے کی اجازت اس سے قبل پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز میں پبلک پارکس کی تعمیر لازمی تھی پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز میں انٹرٹینمنٹ پارک سامیر نہیں کیا جا سکتے تھے کورونا وائرس کے فیلاو کے خرشات سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آئندہ اپتے بھی کیسز کی سمات نہیں ہوگی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں تیس مارچ سے تین اپریل تک چار ججز چیمبر ورک کریں گے ججز میں جسز منظور احمد ملک، جسز منصور علی شاہ، جسز امین الدین خان اور جسز سید مزار علی اکبر نکوی شامل نواز شریف مریم حمزہ شباز کے کیسز احساساب عدالت کے ججز کے عدالت میں ٹرانسور ایڈمن جج جواد الہسن چوزری شگر ملز منی لارڈنگ کے ایک کیسز کی سمات کریں گے کیسز کو سابق ایڈمن جج امیر محمد خان کے دبادے کے بعد ٹرانسور کیا گیا اس سے قبل فاضل جج جواد الہسن خواہد برادران کے خلاف کیس کی سمات بھی کر رہے ہیں کرونا قدشات کے پیش نظر حمزہ شباز نے ہائی کورٹ میں درخواست سے زمانت دائر کر دی آمدن سے زائر احساس جات کیس میں وکیل عمجد فرویس کی وساطت سے درخواست دائر کی گئی درخواست میں چیرمن نیف لی جی نیف سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے جیلوں میں بھی مشتبہ مریض موجود ہیں انہیں رہاک کیا جائے درخواست میں موت کینٹ میں موڈل ٹاؤن کے چہری سیول کورٹ میں صرف اہم کیسوں کی سمات دارتوں میں کورونا وائرس کی وجہ سے سائلین کی تعداد نہ ہونے کے برابر کینٹ کے چہری میں سیول جج محمد عمران محمد شباز رانہ موڈل ٹاؤن کے چہری میں جوج عاصف اقبال اور زفر باجوا زلہ کے چہری میں حافظ نفیز یونید الرحمان کیسز کی سمات کریں گے سیشن کورٹ میں پانچ اریشنل سیشن جج فرائز سر انجام دے رہی اور لاہور ہائی کورٹ کے جسز انوارو لکھ پننوں کا آج سالگیرہ ساتھی ججز مقلہ اور عزیز و قارب کی جانب سے مبارک بات کی پیغامات موسیقی 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 موسیقی